بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بیماری سے متاثر ہیں پاکستان میں بھی یہ ایک بہت بڑا مرض ہے اور تقریباً کچھ پچاس لاتے قریب لوگ اس شگر کے مرض میں مقتلا ہیں شگر کے مرض میں خوراک کا ایک بہت اہم رول ہے اور بہت سارے لوگ کی خوراک غیر متوازن ہوتی ہے اور غیر صحت مند ہوتی ہے اس کی ویسے میں مختلف قسم کی جو کمی ہے وہ سامنے آتی ہے اور خاص طرح پر مختلف ویٹامنز جس میں ویٹامن اے ہے بی ہے ویٹامن سی ڈی اور ای اور اس طرح مختلف منرلز جس میں آرین ہے زنک ہے کیلشیم ہے سلینیم ہے ان کی کمی ان لوگوں میں اکثر پائی جاتی ہے اور یہ کمی بہت ساری جو پیچیدیاں ہیں شگر کی ان کا باعث بنتی ہیں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے لوگوں کا وہ پیریفر نیوروپیتری جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں ہاتھ پاؤں کا جلنا اس میں چونٹیاں چلنا یا تپش ہونا یا آگ کی کیفت محسوس ہونا اس کی ایک بہت بڑی وجہ مختلف جو ویٹامنز ہیں اور جو مختلف منرلز ہیں ان کی کمی ہے اور خاص طور پر جو بی کمپلیکس گروپ ہے اس میں بی وان بی سکس اور بی ٹویل کی کمی جو ہے وہ اس کی وجہ بنتی ہے شگر بزاتے خود بھی ان ویٹامنز کی جو میدے سے ابزورپشن ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے پھر بہت ساری جو عدیات ہم دیتے ہیں شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے خاص طور پر جو میٹ فارمن کا سالٹ ہے وہ بھی بی ٹویل کی ابزورپشن کے ساتھ انٹریفیر کرتا ہے اور اس طرح جو بڑی عمر ہے اس میں بھی جو میدے کی جلی ہے اس سے یہ ویٹامن ابزورپ نہیں ہوتا تو یہ بہت کامل علامت ہے ان لوگوں میں اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہاں شگر کا اچھا کنٹرول ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو مختلف کمی ہے ان ویٹامنز کی منرلز کو اس کو بھی حتر مکان پورا کیا جا سکے اور اس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مستند شگر کا مولج ہیں ان سے مشورہ کریں اور ان کی جو تزویز کردے عدویات ہیں اس کو ان کی حضیات کے مطابق بقاعدہ استعمال کریں اور جو خورات کے بارے میں احتیاط وہ ڈاکٹر آپ کو دیں گے ان پر بھی آپ پوری طرح عمل کریں تو بہت ساری ان کمی سے ان پر جیدیوں سے آپ بچ بھی سکتے ہیں اور اگر آپ موجود ہیں تو ان سے چھٹکارہ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو ان کا مزید جو آگے بڑھنے کا عمل ہے اس کو بھی پر آپ روک سکتے ہیں بہت شکریہ